پچاس لاکھ گھروں کی جیسے بات ہوئی ہے تو پچاس لاکھ گھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی نہیں بن سکتے لیکن اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے آپ کے پاس فورن ایکشینڈ ریزرز آٹھ ارب ڈالر کے بچے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک سو پچاسی ارب ڈالر چاہیے ہمیں یہ سارے گھر بنانے کے لیے تو میں کہتا ہوں چلیں جی اس کا ففٹی پرسنٹ بھی اگر آپ کو چاہیے تو بھی it's a lot of money آپ کا کرزے جتنا جو ہے وہ پیسہ ان آدھے گھروں کو بنانے میں لگ جائے گا اور پانچ سال میں یہ doable نہیں ہے لیکن عمران خان نے بڑا زبرس قسم کا اس دن tweet کیا میں نے ان کو پھر reply بھی کیا اس پہ کہ جی پچاس لاکھ گھر بنیں گے تو ساٹھ لاکھ نوکریاں تو ادھر سے ہی آ جائیں گی تو میں نے کہا کہ جی چھوڑیں پچاس لاکھ گھر بنیں گے ہر بندہ اپنا گھر خود بنا ہے ایک گھر میں چار لوگ ہوتے یہ تو دو کروڑ نوکریاں ہو گئیں دیکھیں یہ جے ایم کینز ایک پرانے معیشت دان تھے ان کی آج بھی کینجین تھیوری پڑھائی جاتی ہے ایکنومکس میں انہوں نے کہا کہ جی سب سے آسان طریقہ ہے بیروزگاری کو ختم کرنے کا کہ سارے لوگوں کو بیلچا دے دو اور کہو کہ جی خدا کھوڑنا شروع کر دیں اور جب وہ کھوڑ کے تھک جائے تو پھر ان کو دوبارہ بیلچا دے دو کہ جی اس کو بھر دیں لیکن اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی وہ قوم کھڑے کھڑتے رہی گی اور بند کرتی رہی گی لیکن کوئی ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب گھر یہ بنیں گے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ یا بینکنگ لون پہ تو ایک ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی جتنی بھی سنتیں اس سے ریلیٹیڈ ہیں وہ ایک دم سے بوسٹ ہو جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں وہ سب چلانے کے لیے کیا آپ کے بینکوں کے پاس اتنا پیسہ ہے چلے میں اس کو پانچ سالوں میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں پھر بھی پھر بھی آپ کے پاس پریئر اتنا پیسہ لائیں گے